موسیقی نحمد و نسلی علی رسولِ حلقریم ام آباد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اگرامی آپ دیکھ رہے ہیں کیپیٹل ٹی وی کی خصوصی رمزان ٹرانسمیشن اور میں ہوں آپ کا میز پانسین الحسن ناظرین جیسا کہ پچھلے پروگرامز میں ہم نے مختلف موضوعات پر گفتگو کی بنیادی عراقین کے اوپر گفتگو کی لیکن اب آج پہلا عشرہ مکمل ہو چکا ہے دوسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے سب سے پہلے آج ہم اس بات پر احتساب کریں گے اپنا کہ پہلے عشرے پہ ہم نے رحمت خداوندی کو مکمل طور پر حاصل کیا یا نہیں کیا ہمیں ہر شخص کو اپنا احتساب خود کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم نے رمضان کے پہلے عشرے میں کیا کچھ حاصل کیا ہے اور اگر کچھ حاصل نہیں کر پائے ہیں تو دوسرے عشرے کو استعمال کرتے ہوئے دوسرا عشرہ جو کہ مغفرت کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے گناہوں کی توبہ کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے اس میں ہم نے کس طرح سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کس طرح سے مانگنی ہے رب کریم سے اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے ناظرین عشرہ مغفرت کو مغفرت کے لیے مخصوص کیوں کیا گیا ہے یہ بھی ایک سوال ہے ہم اب پوچھیں گے پیر اسرار الحق چشتی صاحب مذہبی سکوالر ہیں ہمارے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہیں گفتگو کا باقاعدہ طور پر آغاز کچھ دیر میں میں کروں گا اور ناظرین ہمیشہ کی طرح گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں حدیث نبوی اور قرآن پاک سے ایک آیت منتخب کرتا ہوں جو میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہوتی ہے حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا حدیث پاک ہے جس میں کہا گیا ہے کہ رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمتوں کا عشرہ ہے دوسرا عشرہ مغفرتوں اور بخشش عشرہ ہے اور آخری اور تیسرا عشرہ یعنی یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے جہنم سے آزادی کے روز ہیں اسی طرح سے آپ کو یہ بتائیں کہ گناہوں کی مغفرت کے حوالے سے میں نے ایک آیت منتخب کی ہے جس کا آپ کے ساتھ میں ترجمہ شیئر کروں گا سرہ نصر ہے آیت نمبر تین ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ ساتھ تسبیح فرمائیں اور اسے استغفار کریں بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے ناظرین استغفار کے متعلق ایک بات جو آپ کے سامنے رکھوں وہ یہ ہے یہ ہے کہ استغفار ایک عبادت کی حیثیت رکھتا ہے یعنی کہ آپ جتنی مرضی عبادت کر لیں جتنے مرضی آپ عبادت گتار ہوں جتنے مرضی آپ نیک ہوں لیکن آپ کو یہ گمان بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے کہ میری یہ تمام عبادات میری بخشش کے لیے کافی ہوں گی آپ کو استغفار ہر وقت ہر لمحہ کرتے رہنا چاہیے یہ عبادات کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے پروگرام کا آغاز کریں گے باقادہ طور پر ہمیشہ کی طرح نات رسول مقبول سے اور نات رسول مقبول کے لیے محمد ارسلان قادری ہمارے ساتھ معجود ہوں گے کچھ ہی دیر کے بعد اور کچھ ہی دیر کے بعد باقادہ طور پر پروگرام کا آغاز کر دیا جائے گا ناظرین آج کے عشرے کے حوالے سے آپ کو خاص بات یہ بتائیں کہ مغفرت کا یہ عشرہ ہے اور یہ دس دن ہے آج پہلا دن ہے اور ہمیں آج ہی سے ایک مرتب کر لینا چاہیے جس طرح سے ہم دنیاوی کاموں کے لیے ایک پلاننگ کرتے ہیں کہ کس طرح سے دنیاوی کام کتنے وقت میں کس طرح سے ہم نے کرنے ہیں اگر ہم عبادات میں بھی ایک پلاننگ کے ساتھ چلیں کس طرح سے ہم نے نماز پڑھنی ہے کس طرح سے ہم نے وظائف کرنے ہیں تو یہ وظائف ہمارے لیے بلکل بھی مشکل نہ ہوں گے اور ہم اس میں ضرور اپنے رب سے مغفرت طلب کر سکیں گے مغفرت حاصل کر سکیں گے ناتخہ محمد رسلان قادری ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ پروگرام کی آغاز میں حدیعہ نات پیش کریں جی میں بہت خوبصور کلام حضرت مولانا تو ہمان جان ہمارے ساتھ پیش کرتا ہوں اور ہماری خوش پتی ہے کہ آج خواجہ اسرار الحق چشتی صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہے بڑے شوق سے سنتے ہیں میں کلام پیش کر رہا ہوں نسیمہ جانی بیبت ہا گزر کن نسیمہ جانی بیبت ہا گزر کن نسیمہ جانی بیبت ہا گزر کن زی احوال محمد را خبر کن زی احوال محمد را خبر کن توی سلطان آلم یا محمد یا محمد زیروے لطف سوے من نظر کن زیروے لطف سوے من نظر کن ببری جانے مشتاکم بال جا فدائے روزہ خیر البشر کن فدائے روزہ خیر البشر کن مشرف گر چپ شد جا زیروے لطف سوے من نظر کن زیروے لطف سوے من نظر کن خدا یا ایک کرم بارے دگر کن خدا یا ایک کرم بارے دگر کن نسیمہ جانے بیبت ہاں گزر کن ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت خوبصورت کلام محمد رسلان قادری صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں اسرین گفتگو کا باقاعدہ طور پر آخاز کریں گے دوسرے اشرے سے ریلیٹڈ آج ہم گفتگو کریں گے پیر اسرارالحق چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی سکولر ہیں ہم ہمیں سکھاتے ہیں اور ہم ان سے سیکھتے ہیں سب سے پہلے حضرت بہت میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے سٹوڈیوز میں تشریف لے کر آئے حضرت رمضان المبارک کو اشروں میں تقسیم کیا کیوں جاتا ہے کیا تقسیم کیوں کی گئی ہے اور اس کے اندر حکمت کیا ہے اور یہ بھی بتائیے گا کہ دنیاوی لوگ ہیں دنیاوی کاموں میں مصروف رہتے ہیں رحمت کا اشرہ گزر گیا اگر پروپر رحمت حاصل نہیں کر پائے تو کیا اب ہم یہ سمجھیں کہ رحمت خدا بندی کے دروازے اب بند ہو گئے ہیں اب مغفرت کے لئے سٹرگل کی جائے یا پھر ابھی بھی رحمت خدا بندی اسی طرح سے مل سکتی ہے ماشاءاللہ آپ نے بڑی مہربانی فرمائی دو سوالات جو آپ نے کیے ہیں میں اس کو بہت بہت مختصرا آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں سب سے پہلے تو آپ نے جو کہا کہ رحمت کا دروازہ یا رحمت اب ملنا بند ہو گئی تو ایسا نہیں ہے مغفرت اسے اگلا دروازہ ہے جس وقت کسی شخص پہ اللہ تعالی رحمت کرتا ہے تب ہی اس کو توفیقِ توبہ حاصل ہوتی ہے توفیقِ توبہ توفیقِ استغفار اس وقت تک حاصل ہی نہیں ہی نہیں ہو سکتی جب تک انسان پہ اللہ کی رحمت نہ ہو سو یہ بنیادی چیز ہے اللہ کی رحمت ہمیں اس طرف لے جاتی ہے کہ ہم اللہ تعالی سے مطلب کریں اور اس کے انعامات کی طرف رجوع کریں اور اس کی طرف لوٹ جائیں اگر ہم پہ اللہ کی رحمت نہ ہو تو شاید ہم ایمان بھی نہ لاسکیں یہ اللہ ہی کی رحمت ہے جو ہمیں اس کی طرف رجوع دلاتی ہے سو پہلے عشرے میں اللہ نے اس کو عشرہِ رحمت قرار دیا اس عشرے میں جس وقت انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے اور اس کا صبح سے لے کے شام تک وہ ایک مجاہدی کی کیفیت میں ہوتا ہے اس مجاہدے میں اس کا رجوع آہستہ آہستہ اللہ کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے جس وقت ایک عشرہ پورا اس کا اس محنت کے ساتھ گزرتا ہے تو اس کے بدنی جو عزائی جوارہ زہرہ ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں اور اس کا باطن اللہ کی طرف مزید رجوع کرتا ہے اور وہ اللہ تعالی سے مغفرتیں اور استغفار کر کے اسے بخششیں طلب کرتا ہے اس لیے اس دوسرے عشرے کو مغفرت کے ساتھ جھوڑا گیا اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے عشرے کی رحمتوں اب حاصل نہیں ہوں گی وہ ہم نے پا لی جس کو جتنا بھی حصہ ملا اس میں سب سے جو مختصر میں یہ ارز کروں گا کہ جب بارش ہو رہی ہو کوئی اس میں نہ بھی بھیگے لیکن اس کو تھنڈی ہوا ضرور آ رہی ہوتی ہے اگر کسی شخص نے عبادت کہا قدار نہیں بھی کیا لیکن اس نے رحمت کے جھونکے ضرور لیے ہیں اس نے اس موسم کو اور اس کی خوشبو کو خوب انجوائی کیا ہے رحمت بلا تفریق اترتی ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں یقیناً اسے بہرہ مند ہوتے ہیں اور انہی کو حضرت ڈیوائٹ کیوں کیا جاتا ہے اشروں میں رمضان المبارک کو اس کے مطالب کیا حکمت ہے یہ بتائیے اس میں یہ تھوڑا سا طویل موضوع ہو جائے گا میں آسان لہجے میں یہ ارز کروں گا میں نے ابتدائی گفتگو میں کہا کہ اس لیے کہ ہر اشرے کی اہمیت دی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری اشرے میں اعتقاف کیا کرتے ہیں جب ہمیں اعتقاف کی حکمت سمجھ جائے گی پھر ہمیں تقسیم اشرہ سمجھ جائے گی اگر اجازت دیں تو میں تیسرے اشرے شروع کر کے پہلا بیان کروں اعتقاف زندگی کے کچھ حصے کو دس دنوں کو کوئی شخص اللہ کے لیے مخصوص کر لیتا ہے جو آخری اشرے میں اعتقاف جو لوگ بیٹھتے ہیں یہ دراصل قرب الہی اس کی اس منزل کو پانے کے لیے بیٹھا جاتا ہے اس منزل سے پہلے قرب الہی کی منازل سے پہلے جو چیزیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بخشش ہے اور وہ رحمتیں ہیں جب کوئی شخص ان دونوں نعمتوں کو حاصل کر لیتا ہے تو وہ قرب الہی کی لذت سے آشنا ہوتا ہے ان لذت کو پانے والوں کے لیے اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں ہمیں رہنمائی فرمائی کہ تم اس لذت کو حاصل کرنا چاہتے ہو لیالت القدر کو پانا چاہتے ہو اور قرب الہی کی منزل کو پانا چاہتے ہو تو اس سے پہلے ان دو نعمتوں کو لے کر آؤ رحمتِ خداوندی سے بہرہ مند ہو جاؤ اور اپنے آپ کو اس طرح مغفرتِ طلب کرو اس طرح بخششِ طلب کرو اس طرح استغفار کرو کہ خدا تمہیں معاف کر دے اور اپنے جو بھی بشری گناہ ہے ان سے معاف کر کے تمہیں اپنے قرب سے آشنا کرے سو اس لیے یہ دو اشرے اس تربیت کے لیے ہیں کہ انسان جو تیسری منزل ہے قرب الہی کی وہاں تک جا سکتے ہیں یعنی کہ انسان جب قرب الہی کی منزل تک پہنچے اللہ سے ملے تو انسان بالکل پاک ہو کر ملے یہ اس کی اندر حکمت ہے بہت خوبصورت بہت خوبصورت حضرت یہ کہیے گا کہ اب دوسرا اشرہ مغفرت کا شروع ہو چکا ہے کس طرح سے اس کا آغاز کرنا چاہیے کس طرح سے عبادات کرنی چاہیے کچھ تعلیم فرما دیجئے ایک چھوٹی سی ویسے تو سبھی کو یہ حدیث مبارکہ یاد ہے اس ورد کے کرنے والے کی ہر وہ ایسا گناہ جو اس کی ذات سے ہوا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اکابرین نے استغفار کا جو طریقہ بتایا اور جو توبہ کا طریقہ بتایا ہمیں وہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے وہ ایسے ہے کہ جب ہم کسی گناہ سے اس کو ریکال کر کے اس کو یاد کر کے ہم جب اللہ کی طرف رجوع کریں اور توبہ کریں تو وہ ایسی توبہ ہو کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف ہمارا رجوع ہی نہ ہو ہمارے ذہنوں سے نکل ہی جائے کہ ہماری زندگی میں وہ غلطی کبھی موجود تھی وہ ہر گناہ کی ایک لذت ہوتی ہے ہر گناہ کی ایک انسان کو جو ہے وہ اس کا نفس اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور اسے نفس جو ہے وہ گمراہی کی لذت پاتا ہے وہ لذت جب اٹھ جائے گی اس کے ذہن و گمان سے جب توبہ ایسی ہو کہ وہ لذت اس کے دل و دماغ سے نکل جائے تو سمجھ لیجئے کہ جو اگر باقی آئندہ آنے والی زندگی میں وہ گناہ نہ کرے تو سمجھ لیجئے کہ اس نے استغفار کر لی اور اس نے اللہ کی بخششوں کو پا لیا اگر صبح ہم تسبیح کریں اور شام کو وہی گناہ کریں شام کو تسبیح کریں اور صبح وہی گناہ کریں تو وہ یقیناً وہ غفور و رحیم کروڑ ہا بار سے زیادہ عرب ہا مرتبہ لا تعداد معاف کرنے پہ قادر ہے لیکن پھر اگلی نعمت حاصل نہیں ہوتی ہمیں توبہ ایسی کرنی چاہیے کہ ہمارے وجود سے ہمارے خیال سے ہماری تمناوں سے اور ہمارے نفس سے اس کی لذت آشنائی ہی ختم ہو جائے وہ بھول جائے کہ یہ گناہ کا راستہ بھی کوئی راستہ ہوا کرتا تھا وہ اس طرح اللہ کی محبت میں ٹوپ جائے میرا خیال ہے کہ استغفار کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ایسے اس کی طرف لوٹ جاؤ کہ بھول جاؤ کہ میری زندگی میں کبھی گناہ بھی تھا سبحان اللہ حضرت تصوف کے اوپر اگر بات کی جائے صوفی اکرام کے اوپر بات کی جائے بہت سارے بزرگان دین برے صغیر میں بھی آئے بہت ساری انہوں نے خدمتیں کی اسلام کو پھیلانے میں اور اسلام کو آگے لے کر جانے میں یہ کہیے گا کہ کیا کیا تعلیمات ہیں بزرگان دین کی تصوف ہمیں کیا سکھاتا ہے کس طرح سے اپنے گناہوں کی مغفرت حاصل کریں ماشاءاللہ سوال تو آپ نے تبیل کر دیا کہ اسلام کے پھیلاؤ کے حوالے سے بھی بات کی میں مختصرا اتنا ہی ارز کر دیتا ہوں کہ صوفی کرتا کیا ہے صوفی دراصل اس کو اللہ تعالی نے جو صفت اتا کر رکھی ہوتی ہے وہ برداشت کی ہے تحمل کی ہے صبر کی ہے یہ وہ صفات ہیں جس کے ذریعے تبلیغ کرنا سب سے آسان ہوتا ہے جب کبھی کسی نئے معاشرے میں جائیں اگر آپ کو اخلاق حسنہ حاصل ہیں آپ کو برداشت حاصل ہے رواداری حاصل ہے دوسروں کے ساتھ عزت کے ساتھ معاملہ پیش آنا حاصل ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے آسان طریقہ یہی تبلیغ کا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ تبلیغ ایسے کرو کہ تمہیں زبان نہ ہلانی پڑے ہمارے اکابرین جس وقت دین لے کے صوفیہ اکرام دنیا میں پھیلے تو جو وصف ان کا تھا وہ یہی تھا وہ جس معاشرے میں جاتے تو ان کے اخلاق حسنہ دیکھ کے لوگ ان کی طرف رجوع کرتے اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ میں یہ صفت پیسے پیدا کیسے ہوئی تو وہ بتاتے کہ یہ تعلیم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے اور یہ حکامات پروردگار پروردگار عالمین کے ہیں اور انہوں نے ہمیں یہ راستہ دکھایا جس سے معاشرے میں اتحاد یگانگت اور محبت پیدا ہوتی ہے ہمیشہ جہاں کہیں بھی ایمان کی خلاوت آئے گی وہاں اتحاد اور محبت پیدا ہوگی وہاں دل جڑیں گے اور جہاں کہیں بھی نفسہ نفسی پیدا ہوگی اور وہاں انتشار پیدا ہوگا کیونکہ محبت ایک ایسی چیز ہے اور ایمان ایک ایسی چیز ہے جو محبت دیتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مدینہ منبرہ تشریف لائے قبائل عرب ایک دوسرے سے لڑتے تھے صدیوں تک ان کی جنگیں جلتی تھی مگر جب ان کے دل ایمان کے ساتھ تبدیل ہوئے ان میں ایسی محبت ہوئی کہ ایک دل و جان سے ایک دوسرے پر قربان ہونے لگے سو اسی محبت کے اور اسی ایمان کو لے کے انہوں نے محبت کے ساتھ معاشروں کو تبدیل کیا ماشاءاللہ سبحان اللہ اچھا حضرت نبی پاک کی زندگی کے اوپر بھی کچھ بات کر لی جائے تو ہمیں نبی پاک کی زندگی سے بہت سارے چپٹرز ایسے ملتے ہیں جہاں پر کئی مرتبہ یہ تذکرہ ہوا ہے کہ انہوں نے امت کے لیے رو رو کر یہ دعا مانگی کہ امت کو بخش دیا جائے حضرت یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے نبی پاک استغفار کرتے تھے اور کس طرح سے انہوں نے ہمیں استغفار کرنے کے لیے حکم کیا کہ کس طرح سے استغفار کیا جائے دیکھیں حضرت اس میں نبی کریم رو فرحیم کے جو استغفار ہے اس کے متعلق حضرت عباد جزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے اس کو کٹیگوریکلی ڈیفائن کیا ہے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ عوام کی جو استغفار ہے وہ گناہوں سے ہوتی ہے اور خواص کی جو استغفار ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب ان کا رجوع اللہ تعالیٰ سے ٹوٹتا ہے وہ اس پر استغفار کرتے ہیں لیکن جو خاصل خاص ہیں جن کے سردار ہم سب کے آقاو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں آپ کے لیے حضرت عباد جزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا فرمانہ یہ ہے کہ آپ ہما وقت آپ کے مراتب اروج پاتے اور آپ قرب الہی کی میں اروج در اروج پاتے جب آپ پیچھے دیکھتے پچھلے درجے کو تو آپ استغفار کرتے اور آپ اگلے مقام کو دیکھتے تو سبحان اللہ کا ذکر کرتے آپ امت کے لیے بھی آپ نے کسرت سے اللہ تعالی سے مغفرتیں اور بخششیں مانگی آپ کے گال آنسوں سے بھر جایا کرتے اور کسی وقت تو ایسی کیفیت ہوتی کہ آپ کے دامن پہ بھی آنسو ٹپکنے لگتے کہ یا اللہ میری امت کی مغفرت فرمانا اس کی بخشش فرمانا یہ آقا کریم کا ہم پر احسان ہے کہ نعمتوں جس وقت کسی شخص کو نعمت دی جاتی ہے دنیا کا بھی انام ہو تو ہم دوسروں کو بھول جاتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین کا ایک شان ہے کہ جب کبھی بھی اللہ ان پر انام کرتا اور ان پر فضل کرتا تو وہ اپنی امت کو یاد کرتے کہ جو نعمتیں ان کو عطا ہوئیں جب وہ مراج کی رات قرب الہی میں گئے تو وہاں انہوں نے سالحین کو ساتھ یاد رکھا جب مغفرتوں کی بات ہوئی انہوں نے اپنی گناہگار امت کو یاد رکھا جب انامات اور جنت کی بات ہوئی تو انہوں نے اسی کی طرف اپنی امت کی رغبت دلائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین ہمیں ہر جگہ یاد رکھتی ہے آپ نے امت کو اور ہم جیسے گناہگاروں کے لیے بخشش اور مغفرت کا دروازہ کھلوایا ہمیں یہ تعلیم فرمایا کہ کسرت سے استغفار کرو یہ روایت بالکل اور یہ حقیقت ہے کہ انسانی زندگی کے چار پانچ بنیادی مقصد ہیں ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد دے اور زندہ رہنے والی دے اسی طرح رزق کی فراوانی ہے بنیادی ضروریات کا ہونا ہے سورت نو میں اللہ رب العزت نے پڑی وضاحت سے فرمایا کہ جب تم استغفار کرتے ہو تو میں بہت بخشنے والا ہوں اور میں تمہاری نہروں کو جاری کرتا ہوں میں تمہارے باغوں کو ہرا کروں گا اور تمہیں اولاد کی نعمتوں سے سرفراز کروں گا تو مغفرت اور استغفار کرنے والے کو جو نعمتیں دنیاوی حاصل ہوتی ہیں ان میں ایک تو رزق کی فراوانی حاصل ہوتی ہے اولاد کی طرف سے خوشحالی اور اس کی طرف سے آسودگی حاصل ہوتی ہے اور ہر وہ زندگی کی نعمت جس کے ہم طالب ہوتے ہیں استغفار کرنے والے کو وہ نعمت حاصل ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا حضرت یہ بتائیے گا کہ توبہ کے حوالے سے جب بھی تعلیم کیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گناہ سے توبہ کی تو اس کے بعد دوبارہ وہ گناہ آپ نے نہیں کرنا توبہ بھی کر رہا ہے انسان اور دوبارہ سے وہی کام دوبارہ کر رہا ہے اس کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے کیا کہیں گے اس کے اوپر توبہ کا جو اصل مقصد ہوتا ہے اور جو توبہ کے جو معنی بنتے ہیں اس کا تعلق یہ ہے کہ اس کی طرف لوٹ جانا ہم گناہگار ہیں اور اپنے نفس کی طرف اور خواہشات دنیا کی طرف اور دنیا کی محبت میں رہتے ہیں توبہ سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر اپنے آپ کو پیش کرے حاضر ہو اور عرض کرے کہ اے پروردگار میں رجوع کرتا ہوں واپس تیری طرف میں لوٹ کے آتا ہوں تیری طرف توبہ کہا جاتا ہے ایک مضبوط قلعہ ہے اللہ کا ایک ایسا قلعہ ہے کہ جب کوئی شخص اس میں داخل ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے یہ گمان کرے اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے اور اپنی زندگی کو پہچان کر اپنے امال اور اپنی صاحب کا زندگی کو پہچان کر انسان کہے کہ اے پروردگار میں اس گندگی سے نکلنا چاہتا ہوں میں لوٹ آتا ہوں تیری طرف تو مجھے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اور توبہ کے محفوظ قلعے میں مجھے حفاظت کے ساتھ امان عطا فرما دے یہ بہترین طریقہ ہے توبہ کرنا اگر وہ اس قلعے کی دیواروں کو اپنے نفس کی طاقت سے توڑ کے باہر آنا چاہے گا تو وہ یقیناً مزید گناہگار ہوگا توبہ دراصل پھر دہر آ رہا ہوں لوٹ کے اس کی طرف جانے کا نام ہے صرف یہ تسبیحات کا نام نہیں ہے یہ لوٹ جانے کا نام ہے اس کی عام مثال لے لیتے ہیں کہ کوئی شخص اگر کسی غلطی کے وجہ سے کسی نوکری سے نکال دیا جاتا ہے وہ شخص واپس آکے رجوع کرتا ہے کہ میں آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا تو اگر اس کو اس کے منصب پر بحال کر دیا جائے تو اس منصب کی بحالی کوئی نام کہا جائے گا اور اس کا واپس آنا یہ توبہ ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہماری استغفار قبول ہو اور ہماری توبہ قبول ہو تو ہمیں واپس اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اسے عرض کرنا ہے کہ پروردگار ہم تیرے بھاگے وے بندے ہیں ہم نے تیرا راستہ چھوڑ دیا ہم نے تجھے چھوڑ دیا ہم نے خطائن کی ہم تیری طرف لوٹ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسا غفور الرحیم ہے وہ نہ صرف لوٹ آنے والے پر انعامات کرتا ہے بلکہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ اچھا حضرت یہ کہیے گا کہ استغفار سے پہلے ندامت بہت ضروری ہے یہ بھی ہم نے سن رکھا ہے پڑھ رکھا ہے اور علماء یہ بتاتے ہیں کہ نادم ہو کر آپ مغفرت طلب کریں نادم ہو کر توبہ کریں تاکہ اس توبہ کو قبول کیا جائے آپ اگر نادم نہیں ہیں کسی گناہ کے اوپر آپ استغفار پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے رب سے کس طرح سے کلام کریں تو کیا اس طرح کی توبہ یا اس طرح کا استغفار قابل قبول ہوگا رب کی بارکاہ میں وہ بڑا غفور الرحیم ہے وہ ہمارے دانستہ اور غیر دانستہ گناہوں کو جانتا ہے اور معاف کرتا ہے یہ اس کا فضل ہے اس کی رحمت ہے نادم ہو کے ہی اس کے لئے میں یہی عرض کروں گا کہ آپ ہمیں توبہ ایسے کرنی چاہیے کہ اپنے گناہوں پر نظر رکھے پہچان نہ ہے پہچان کر اقرار کر کے ہمارے ہمیں ایک عام فکرہ ہے کہ میں نے تو کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا تو جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو یہ کہو کہ اللہ میں گناہگار ہوں میں سزا کا حق دار ہوں لیکن تیری رحمت کا امیدوار میں تیری مغفرتوں کا امیدوار ہوں اے پروردگار مجھ سے بے تہاشا غلطیاں ہوئی ہیں اقرار کرنا توبہ کا سبب بنتا ہے اقرار کرنا مغفرت کا سبب بنتا ہے اقرار کرنا بخششوں کا سبب بنتا ہے جب تک ہمارے اندر اقرار نہیں آئے گا کہ میں مانتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں میں مانتا ہوں کہ میں تیری راستے کو چھوڑے ہوا ہوں میں مانتا ہوں کہ میری وجہ سے مسائل ہیں دنیا میں میں لوگوں کو دکھ دیتا ہوں میں حسد کرتا ہوں میں حوض کرتا ہوں اے اللہ تم مجھے ماف کر دے اس کے بعد جو حدیث مبارکہ میں تسبیحات ہیں استغفار کے حوالے سے اگر وہ ادا کرتا ہے تو جو قبولیت گھنٹوں میں ہونی ہے وہ شاید سیکنڈ کے بھی ہزار میں حصے میں ہو جائے جب وہ پہچان کے استغفار کرے اقرار کر کے استغفار کرے مان کے استغفار کرے حضرت تسبیحات کا آپ نے تذکرہ کیا کچھ تسبیحات اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ان تسبیحات کو اگر ہم اپنی ڈیلی روٹین میں ان وزائف کو شامل کر لیں تو ہمارے لئے بہتر ہوگا حدیث مبارکہ ہے کہ تین حدیث اس میں میں پیش کر دیتا ہوں ایک حدیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ پڑھا جائے استغفر اللہ رب من کل زمب و توبول ہے ایک میں استغفر اللہ اللہ جلالہ اللہ والحیل قیوم و توبول ہے ایک حدیث مبارکہ ہے یہ جو میں نے تیسری پڑھی استغفار حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو صبح کے ساتھ پڑھتا ہے فجر کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اس طرح سے معاف کر دیتا ہے کہ جس طرح کے وہ بھی پیدا ہوا ہے سو ان میں سے جو بھی اللہ کا بندہ اس ذکر کو کرنا چاہے اور ایک روایت ہے کہ جو سبحان اللہ وابحمدہی سبحان اللہ العظیم وابحمدہی استغفر اللہ اللہ زلالہ اللہ والحیل قیوم و توبول ہے اس ذکر کو فجر کی سنت اور فرضوں کے درمیان سو مرتبہ پڑے تو نہ صرف اس کا رزق شادہ ہوگا بلکہ اس کی گناہ بھی معاف کر دی جائیں گے اور بے تہاشا فضل و کرم اور کمال کے درجے پہ اللہ تعالیٰ اس پر انعام کرے گا سبحان اللہ تو اس عشرے میں اس عمل پہ مداومت کرنی چاہیے سبحان اللہ بہت تفصیلی طور پر گفتگو ہوئی ہماری آج توبہ کی موضوع پر استغفار کی موضوع پر کہ اللہ کیس طرح سے طلب کرنی ہے ناظرین ہمیں آج اجازت دیجئے کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ اپنی دعاوں میں ہمیں شامل رکھئے گا میں ناظرین کے کچھ اشار ایک مرتبہ پھر یہ گزارش کروں گا محمد رسولان قادری سے کہ وہ ناظرین کے دو اشار ہمیں سنائیں یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساہر مدینہ ہے موسیقی موسیقی موسیقی